اسلام علیکم ایوریون تمام پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے گوڈ نیوز ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان اور حکومت پاکستان کی طرف سے طلبہ کے لیے دس سال کی سٹوڈنٹ لون سکیم کا اجرا کر دیا گیا ہے جس میں ٹویشن فیس ہاؤسٹل کی فیس اور کتابوں کے اخراجات شامل ہیں اب طلبہ کو پڑھائی کے دوران پار ٹائم جوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی وہ فی پے کرنے کے لیے کرتے تھے اس لون سکیم کی تمام معلومات جس میں اپلیکیشن فارم اہلیت کون سے کالج اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور کرز کے حصول کے لیے مکمل اپلائی کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈیوکیشن اپڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ بٹن ہوگا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ آنے والی ایڈیوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ڈیوڈ سٹوڈنٹ فرسلی ہم کرائیٹیریا کی بات کرتے ہیں اس سکیم کے کرائیٹیریا کی بات کرتے ہیں اور اس میں یہ تقریباً دو پیجز پر مشتمل ہے لیکن میں آپ کو اس کو ڈانلوڈ کرنے کا بھی طریقہ بتا دوں گا لیکن میں اس میں سے مین مین جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ یونیورسٹی اور کالیجز کی لسٹ بھی شامل کر دی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کون سے کالیج یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں اور یہ پورے پاتستان کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ گریجویشن کے لیے لون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج 21 سال سے زیادہ نہ ہو اگر آپ پورے 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 پ پرسنٹ مارکس آسل ہونے چاہیے نیکس پہ کچھ انہوں نے منشن کیا ہے اسے آپ نے ریڈ کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹائپس آف لون کی لون کی کتنی اقسام ہیں لون کی تین اقسام اس میں رکھی گئی ہیں ایک تو شیڈول فی یعنی کہ جو سمیسٹر کی فی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اور دوسرا پھر آپ کے ہوسٹل کے جتنے بھی فی ہوتی ہے اس میں کھانے کے اخراجات مکمل ایک ٹائپ یہ ہے اور دوسرا ٹیکسٹ بک کے لیے ہے صحیح ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ ایرو بنایا ہوا ہے کہ پیڈ ڈریکٹلی ٹو یونیورسٹی اور کالیج جتنا لون آپ اپلائے کریں گے تو آپ یہ جو ہے آپ کی یونیورسٹی اور کالیج میں پے کیا جائے گا وہاں پر آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی ڈریکٹ آپ کی فی پے کر دی جائے گی اس طرح نیکس پہ ری پیمنٹ ہے کہ مطلب آپ کتنے میکسیمم جو ہے وہ ٹین یئرز میں یہ آپ نے واپس کرنا ہے یہ بغیر سود کے ہے فی الحال تو یہی سنا ہے کہ بغیر سود کے ہے ٹھیک ہے اور واقعی ویسے بھی یہ سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو یہ سود کے بغیر ہی ہوگا یعنی کہ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ دس لاکھ کا کرزہ حاصل کرتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے تو دس لاکھ سے اوپر آپ نے کوئی روپیہ کوئی سود نہیں دینا ٹھیک ہے اور آپ کو دس سال کا ٹائم بھی مل جانا ہے آپ نے اس دس لاکھ کو آستہ آستہ انسٹالمنٹ میں جو ہے وہ دس سال میں کلیر کرنا ہے اب میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ٹین یئرز ہے باقی آپ ون یئر ٹو یئر فائی کے لیے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ جلدی پہ واپس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپرووڈ سبجیکٹس یہاں پہ بتایا کون سی سبجیکٹس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کون سی سٹڈی کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے انجینئرنگ ہے اول گیس ہے میڈیسن کمیسٹری میتھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ اللل بی اللم ٹھیک ہے ایکنومکس سٹیٹ یہاں پہ کومیس الیکٹرونکس ایگریکلچر فزیکس بائیلوجی، مایکرو بائیلوجی، جنیدکس، ایدر نیچرل سائنسیز، کمپیوٹر سائنس، انفرمیشن ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی انکرولیڈ جو ہے ہارڈویر، بزنس مینجمنٹ سروسیز جس میں بی بی اے ایم بی اے تمام یہ پرووڈ سبجیکٹ ہیں ان کے لیے آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں دین آپ کو جو ہے وہ لون پروائیڈ کیا جائے گا نیکس بڑھتے ہیں ادر انفرمیشن اپلیکیشن فرم کے بارے میں بتایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کس طرح اپنے اپلیکیشن آپ نے دو اپلیکیشن فرم بنانے ہیں ٹھیک ہے ان کو فل کرنا ہے یعنی کہ اپلیکیشن فرم ایک ہی رہے گا اس کے دو سیٹ بنانے ہیں جو آپ نے بینک میں جمع کروانے ہیں یہ سٹوڈنٹ یہاں پہ فنینشل اسسٹنٹ سبجیکٹ گوٹ ایڈمیشن میرٹ یعنی یونیورسٹی کے حوالے سے اور کالیجز کے حوالے سے منشن کیا گیا ہے اور یہاں پہ اپلیکیشن کمپلیٹڈ جو ہے وہ برانچیز اگینسٹ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ برانچیز میں جو ہے وہ آپ پہ کر سکتے ہیں اگینسٹ ایچ یونیورسٹی اور کالیج انکمپلیٹ اپلیکیشن شیل بھی نوٹ انٹرٹین یعنی کہ جو اپلیکیشن مکمل ہوں گی ان کو ریجیٹ کر دیا جائے گا اور یہاں پہ سٹوڈنٹ ہوا ہے جن سٹوڈنٹس نے لاسٹ یر کیونکہ یہ نیشنل بینک کی طرف سے جو ہے وہ لاسٹ یر بھی یہ دوہزار بیس میں جو کرزے دیئے گئے تھے جس سٹوڈنٹ نے وہاں پر اپلائی کیا تھا اور کرزہ حاصل کیا تھا وہ لوگ اس جو ہے وہ دوہزار اکیس والے میں جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اونلی سچ اپلیکیشن ریوائزڈ بائی برانچیز اون بیفور یہاں پہ مارچ دوہزار بیس لکھا ہوا ہے کیونکہ دوہزار اب سیم سارا پروسیجر ہے بس دوہزار اکیس کے لیے جرا کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ سیم رہے گا ٹھیک ہے لون فسیلیٹی سبجیکٹو اویلیٹر فنڈ یہاں پہ فردر کلیریفکیشن گائیڈنٹس یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے ہیڈ کو جو یہاں پر ہے ہیڈ آفیس کراچی ہے نیشنل بینک اور پاکستان کا سٹوڈنٹ لون ونگ کے بنا نام سے تو یہاں پہ محمد حفیظ تاہر ہے ان کا ٹیلی فون نمبر دیا گیا ہے فیکس نمبر دیا گیا ہے دین آپ ان سے جو ہے وہ کمپلیٹ انفورمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا انجبیلٹری کرائیٹیریا سبجیکٹس کے حوالے سے اب نیکسٹ بڑھتے ہیں ہم کون سی یونیورسٹریز اور کالیجز کے سٹوڈنٹ موسٹلی جو پبلک سیکٹرز ہیں پبلک کالیجز ہیں ان کی لسٹ میں شامل ہے جیسے کہ یونیورسٹری اسلام آباد ہے یہاں پہ جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹریز ہیں ان کے نیم شامل ہیں پھر پنجاب کے اندر علامہ اقبال میڈیکل کالیج گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لہور یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن لہور ہیلتھ سائنسیز لہور یونیورسٹی آف ایڈنری اینیمل سائنسیز لہور ورچول یونیورسٹی اور یہاں پہ نشتر میڈیکل کالیج ملتان محمد نواز شریف یونیورسٹی ایگری کلچر ملتان ٹھیک ہے وومین یونیورسٹی اینیف سی جتنے بھی پبلک یونیورسٹیز ہیں پبلک کالیجز ہیں وہاں گئے وہ ان کالیجز اور یونیورسٹیز کو اپروو کیا گیا ہے اس لون سکیم کے لیے تو میں یہ بھی بتا دوں گا یہ لسٹ آپ کہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپلیکیشن فارم کی طرح کیا ہے اپنے اپلیکیشن فارم کو کہاں سے ڈانلوڈ کرنا ہے کیسے فیل کرنا ہے کونسے ڈاکومنٹس آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ اپلیکیشن فارم ہے جی یہاں پر سٹوڈنٹ نیم آئے گا فادر گارڈین نیم آئے گا یعنی کہ آپ کی پرسنل انفارمیشن آئے گی اور پھر نیم آف انسٹیٹیوشن فکیلٹی ڈپارٹمنٹ اپلیکیشن سکنیچر یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے اگر یہاں پر آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن ایڈ کرنی ہے سیم جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے پھر اپلیکیشن فارسٹوڈنٹ لون سکیم ہے جی نیم آئے یہاں پہ آپ نے جو کیپیٹیل لیٹرز اس میں اپنی اپلیکیشن فارم ہے جو ہے نیم لکھنا ہے فادر نیم پرمنٹ اڈریس اور یہاں پہ کمپیوٹر ایس جنہی پرسنل انفارمیشن آ جائے گی پھر پوچھا جائے گا کیا آپ جو ہے وہ کون کس سٹیڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں گیڈویشن کے لیے کرنا چاہتے ہیں پوست گیڈویشن کے لیے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بی ایس آئی ٹی بی بی ای سی بی ای بی ڈی آ یہ سارے یہاں پہ یہ جو ہے اگر بات کریں یہ گیڈویشن ہے یہ پوست گیڈویشن ہے اور یہ پی ایچ ڈی ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ٹک کر دینا ہے کہ آپ کس جو ہے وہ سٹڈی کے لیے آپ کس پروگرام کے لیے جو ہے وہ لون حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی ڈیوریشن آف سٹڈی یعنی ٹوٹل یئرز آف پروگرام ایک سال کا ہے دو سال کا جیسے کہ بی اے بی ایسی اگر آپ گریجویشن کے لیے کرتے تو وہ دو سال کا ہوتا ہے بی ایس اونر چار سال کا ہوتا ہے اگر میڈیکل پروگرام ہے تو وہ کچھ جو ہے جیسے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس پھر بیمز بیچلر ویسٹنر میڈیسن یہ پانچ سال کا ہوتا ہے کرنٹ یئر آف سٹڈی پروگرام اب اگر آپ چل رہا ہے کوئی پروگرام مطلب کے جیسے کہ بی ایس آئی ٹی آپ لوگ کر رہے ہو تو آپ کا سیکنڈ یئر چل رہا ہے تو آپ نے وہ مینشن کرنا ہے کہ اب سیکنڈ یئر چل رہا ہے اب تھرڈ یئر فورتھ یئر ففتھ یئر کے لیے ہمیں لون چاہیے یہاں پہ پرپس کس کے لیے آپ کو لون چاہیے ٹوٹل فی آپ کو چاہیے جہاں پہ مینشن کر دینی ہے ٹیک ہے پھر آپ کا جو ہے وہ حوصل اکھرا جات یا ٹیسٹ بک کے لیے چاہیے ایسٹی میٹر لون ریکوائرڈ یہاں پہ کتنی ٹوٹل فی ہے یہ سب کچھ یہاں پہ مینشن کرنا ہے سٹیٹ ڈی ہمینشن سٹیٹ ڈی Premier ہمارڈ میٹر لینم ورڈ رک CD سٹیوٹل فی ہے ہے یس نو ٹھیک ہے جو پہلے سے کر رہے ہوں گے ریسیو تو ظاہری بات ہے ان کو یہ لون نہیں دیا جائے گا تو یہاں پہ آپ نے نو ٹک کر دینا ہے باقی نیچ پڑھتے ہیں یہاں پہ سرٹیفکیٹ فروم دی نیشنل بینک آف پاچستان برانچ مینجر یہ جو ہے وہ آپ نے فیل کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ سکیم یہاں پہ پیرنٹ سی این ایسی نمبر آئے گا سٹوڈنٹ کا ٹیلی فون سیل نمبر آئے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ویریفکیشن کرے گا یہاں پہ برانچ مینجر جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کا ٹھیک ہے یہاں پہ اپلیکیشن یو ویریفائی یہاں پہ ویریفائی بینک مینجر کی طرف سے ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایمپورٹنٹ نوٹس کو اچھے سے آپ نے جو ہے وہ کر لینا ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے سٹوڈنٹ شوڈ بھی اسشوڈ وائس چانسلر آپ کا کالیج آپ کے انسٹیٹوشن کی طرف سے آئے گا وہ کالیج ہے وہ یونیورسٹی ہے وہ وہاں پہ یہ کلیر کرے گا جی بلکل یہ کوئی سٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس پڑھڑا ہے اس کو ضرورت ہے یہاں وہاں سے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں یہاں پہ کتنی فی ہے یہ سارا کچھ اس نے فیل کرنا ہے آپ کے وائس چانسل کی طرف سے سگنیچر یہاں پہ ہو جائیں گے وائس چانسل پری انسٹیپر ریجسٹر آر کے ٹھیک ہے یہاں پہ نیم آف پروگرام سبجیکٹ بی ایسی یہاں پہ لکھا ہوا ایگریکلچر ایئر آف سٹڈی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون سا چل رہا ہے سمیسٹر کون سا ہے جی پی اے سسٹم ہے کیا ہے ڈیٹ آف ایڈمیشن آپ کی کیا تھی ٹھیک ہے ایمپورٹن انسٹرکشن یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں کہ آپ نے اپنے اس اپلکیشن فرم کے دو سیٹ بنانے تو اس میں ساتھ آپ نے اٹیج کیا کرنا ہے ٹو فوٹوگراف آف سٹوڈن اٹیجڈ بائی نوٹ بلو دی رینک آف یعنی کہ سیونٹین سکیل کا جو افیسر ہوتا ہے وہ لیکچرر پروفیسر وہ وہ آپ کے دو فوٹوگراف کو جو ہے وہ اٹیجڈ کرے گا سکسٹین سکیل کا جو ہے وہ افیسر نہیں کر سکتا سیونٹین تک کر سکتا ہے اس سے کم نہیں کر سکتا اٹیجڈ بائی فوٹوکاپی فیچلان ڈیمانڈیڈ انڈیوکلشن یہ سب کچھ آپ نے مینشن کرنا ہے انکم سرٹیفکیٹ اگر آپ کے ایمپلائر ہیں گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ وہ سارا مینشن کرنا ہے انکم سرٹیفکیٹ آپ نے ساتھ میں لازمی اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے اٹیجڈ فوٹوکاپی ڈومیسائل اٹیج کرنا ہے کمٹیوٹرائز شناکتی کارڈ اٹیج کرنا ہے یا پھر آپ کا جو بھی ہے بے فوم وغیرہ وہ اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے اٹیجڈ فوٹوکاپی اور ایجوکیشنل انسو جتنا بھی آپ کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہائر سکینڈری ڈگری مارک شیٹ جو لاسٹ اگزیمینیشن ہے آپ کا وہ اپنی یہاں پر ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد سرٹیفکیٹ اوریجنل وائس چانسر کی طرف سے آئے گا وہ یہاں بھی سو اچھے سے ریڈ کر لیں فور انسٹیمپ سیلف اڈریس انویلپ مست بی مینشن پراپل انویلپ پرمننٹ ہوسٹل اڈریس وغیرہ یہاں پر آپ نے جو انویلپ ہے جو لفافہ ہے جس کے اندر آپ نے اپنے اپلیکیشن فرم کو رکھنا ہے کوشش کرنے بڑا لفافہ لیں آپ کا جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ جو ہے فورڈ نہ کرنا پڑے آپ کا دو سیٹ ٹھونگے وہ آپ نے اسی لفافے کے اندر ڈال دینے مکمل اڈریس اپنے ہوسٹل اڈریس وغیرہ مینشن کرنا ہے اپلیکیشن شود بی میرٹ کنسیڈر اون میرٹ ٹھیک ہے میرٹ پر جو سٹوڈنٹ ہے جس کے زیادہ مارکس ہوں گے ویسے تو منیمم سیونٹی پرسنٹ ہے جس کے زیادہ اوپر سے لسٹ بنے گی میرٹ پر اور وہاں پر سٹوڈنٹس کو لیتے جائیں کرنٹ رمیننگیر فی مست بی مینشننگ کولم کتنی فی رہتی ہے پیچھے کوئی بگایا جات رہتے ہیں وہ آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن فارم ہو گیا اب یہ تمام چیزیں آپ نے کہاں سے ڈونلوڈ کرنی ہے کیا طریقہ کار ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی تمام تعلیمی معلومات گیس پیپر پیپر پریزنٹیشن موسٹ امپورٹنٹ کویسٹن جوب اپڈیٹس یعنی کہ تعلیمی جتنے بھی معلومات وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ریٹ بٹن آپ کی ویڈیو کی نیچے نظر آ رہا ہوں اسے پریس کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام تر لیٹس ایڈیوکیشنل اپڈیٹس سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہیں سیمپل آپ نے جی اپنا موبائل اوپن کرنے پی سی ہے لیپ ٹوپ ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں تو سیمپل آپ نے جو ہے وہ سرچ کرنا ہے براؤزر کوئی بھی اوپن کریں اور یہی کام جو ہے یہ آپ اپنے موبائل پہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے میں بڑی سکرین پر سلیہ کر رہا ہوں تمام چیزیں کلیر نظر آسکیں آپ لوگوں کو سیمپل آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اے این بی پی سٹوڈنٹ لونٹ ٹوزنٹ ونٹی ون لکھ لیں سیمپل کلک کریں گے یہاں پہ این بی پی سٹوڈنٹ لونٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے سامنے آگئی ہیں لونٹ کے حوالے سے کچھ دسکرپشن منشن ہے یہاں پہ اڈوارٹائزمنٹ سٹوڈنٹ لونٹ سکیم اپروڈ کالیجز اپلیکیشن فرم سکسیسفل کینیڈیٹ جو لازد دوزار انیس اور بیس میں جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا یہ ان کی جو ہے وہ لسٹ ہے جن کا نام آیا تھا اور جن کو لون وغیرہ ملا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ایک کمپلیٹ ویڈیو اور یہاں سے آپ جو ہے وہ مکمل لون سکیم کی ڈیٹیل اپروڈ اپلیکیشن فرم ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں بیو آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ تمام لیٹس آنے والی ایڈیوکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ